ہلو دوستو کیسے ہو دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں سیلف جوئنر سیلف جوئن ہوتا کیا ہے دوستو اسکل سیلف جوئن دوستو سیلف جوئن is a regular جوئن but the table joined with itself مطلب سر کیا سیلف جوئن دوستو یہ انٹریو کے اندر بھی کافی پوچھا جاتا ہے سیلف جوئن ہوتا کیا ہے دوستو جیسے ایک table کے اندر ڈیٹا ہے اسی کو آپ کو جوئن کرنا ہے الگ الگ طریقے سے تب ہم سیلف جوئن کا کام میں لیتے ہیں سر سمجھ نہیں آیا سیلف جوئن ہوتا کیا ہے ایکجامپل سے بتائیے تو کیا کرتے ہیں جتنے بھی query کھلیے پہلے میں میری queries کو بند کر دیتا ہوں اور ایک table ہے میرے پاس کھول لیتے ہیں employee sheet select top 1000 row جتنے بھی ہے میں نے سات آٹھ ڈال لے ہیں تو 1000 کے اندر اندر میں سارے آ جائیں گے ٹھیک تو یہاں پہ دیکھئے سر کیا لکھا ہے اس کو میں آپ کو چھوٹا ہے data بڑھا کر کے دکھاؤں ایک سکیٹ سو میں آپ کو ایک table دکھا رہا تھا دیکھئے یہاں پہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں ٹھیک یہاں پہ my friends you can see that employee ID ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات employee ہے ان کے نام ہے رام شیام سیتا گیتا اروند راکیس راجیس اور ان کی منیجر ID ہے سیون سیون یعنی رام اور سیام کا منیجر کون ہے سات نمبر والا ہے یعنی راجیس ہے اور راجیس کس کا منیجر ہے سات نمبر پہ راکیس تو رام شیام راکیس کا منیجر کون ہے راکیس ہے سیتا اور گیتا کا منیجر کون ہے راکیس ہے اروند کا منیجر کون ہے راکیس کا منیجر کون ہے راجیس ہے اور راجیس کا منیجر کون ہے پانچ نمبر پہ اروند ہے سب کا منیجر اروند ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ID منیجر کا نام پہلے آ جائے اور employee کا نام بعد میں آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ID آ رہی ہے نہ name آ رہے بس employee کا name آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ منیجر کا name آئے اور اس کے بعد اور اس کا کیا کہتے ہیں اس کے بعد employee کا name آئے تو کیسے ہو سکتا ہے سریعے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے ہم تھوڑا minimize کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے اس پہ تو یہ command میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہوتی کیا ہے ایک query کر لیتے ہیں new query ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے table آپ کو دکھا دی یہ query سمجھ دیکھ نہیں دی تو چلو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ ٹھیک ہے چلو یہ query تھوڑا سی سمجھ لیتے ہیں ہوتی کیا ہے یہ query دیکھو سب سے پہلے select مناؤ اس کے بعد میں ایک نئی query لکھنی پڑے گی میرے کو سب سمجھ آرہی یہ کہانی ٹھیک ہے چلو میں بتاتا ہوں دوستو select ٹھیک ہے select کے بعد میرے کو کیا چاہیے میرے کو name اٹھانے ہیں تو name کے لیے column کون سا تھا amp name ٹھیک ہے employee name ٹھیک ہے یہی تھا اب اس کا alias لے لیتے ہیں employee name کس سے جانا جائے گا edge employee ٹھیک ہے ایک column اور بنا لیتے ہیں اسی کو employee name کیونکہ data تو ہمارا employee name سے اٹھانے والا ہے amp employee name as manager یہ کیوں لکھا ہے میں نے میں بتاؤں کہاں گئی ہماری sheet ٹھیک یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں پہ آجے گی دیکھیں employee name as a employee employee کیا ہوگا ایک بار employee ہوگا employee as a manager employee ایک بار manager ہوگا کب ہوگا manager manager یہ تب ہوگا جب seven seven یعنی راکیس راجیس سوری راجیس کتنے لوگوں کا manager ہے رام شام اور راکیس کا manager ہے تو نام کہاں سے آئے گا اٹھے گا تو اسی سے تو ہمیں data اسی کا لینا ہے پر لینا کس کے آدھار پہ employee id اور manager id کی ہم employee id اور manager id کو equal کر دیں گے ہم کہیں گے جہاں پہ employee id اور manager id equal ہو رہی ہے وہیں پہ دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو چلتے ہیں اوپر تو ہم query لکھ رہے تھے یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے query لکھ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے manager لے لیتے ہیں ایک کوئی دکھت نہیں ہے فیسے نام بھی employee وہ بھی لے لگے تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے employee ٹھیک ہے یہ employee ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں data کہاں سے لیتے ہیں from کس table سے لینا data table کونسی ہے employee seat ٹھیک ہے from employee seat اب اس کو join کر دیتے ہیں inner join اب میں آپ کو بتا دوں کی self join کی کوئی syntax نہیں ہوتا self join کے لیے syntax inner join ہی ہوتا ہے ہمیں اسی سے جوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے inner join دوسری seat کس سے جوڑیں گے ہم اسی سے ہی جوڑیں گے employee seat ٹھیک ہے اب ایک seat کو اسی seat سے جوڑیں گے تو یہ غلط دکھائے گا یہ اس چیز کو صحیح نہیں دکھائے گا تو ہم اس کو بھی alias سے الگ representative کرتے تھے edge اس کو a بنا دیتے ہیں اس کو edge b بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے employee name کو ہاں یہاں سے a لے لیتے ہیں dot یہ دیکھو جیسے a لکھتے ہی اور یہاں سے اس کو b table سے کیونکہ الگ الگ table سے اٹھانا data میں یہ manager کے نام الگ table سے اور employee کا نام الگ table سے لیکن table ایک ہے پر ان کے table کے ہم alias الگ الگ لکھ دیں گے a اور b کر دیا تو دونوں table الگ الگ ہو گئی ٹھیک ہے اب on normal ہم کیا کرتے ہیں y کرتے ہیں ٹھیک ہے on کیا کرنا ہے میرے کو id کس کی equal کرنی تھی پہلے a dot تھوڑا سا ہیدھر چل لیتے ہیں employee id ٹھیک ہے equal b dot manager id ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہماری command ہو گئی i think آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ کیا لکھا میں نے چلو یہاں سے الگ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لو دیکھو میں نے کیا لکھا select a employee name as a manager ایک employee name لکھا جائے گا اس کو پہلے میں manager بناوں گا پھر اس کے بعد اس کا employee آئے گا b ایک seat سے table سے employee آئے گا from data ایک seat سے اٹھایا میں نے اس کو denote کر دیا a سے کی اس seat کا نام table کا نام a ہے اور اس table کا نام b ہے as a b ٹھیک ہے اور جیسے یہاں پہ بھی اس employee name آئیں گے ان کو manager بولوں گا اور یہاں پہ employee name آئیں گے اس کو میں employee بولوں گا ٹھیک ہے اور ہمیسہ میں inner join کا formula لگا sorry syntax لکھتا ہوں تو own جہاں پہ دونوں same ہوتی ہے تو انہی سے کرتے ہیں ہماری same کیا تھی ان دونوں میں یہ same ہی ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو employee id ایک یہاں پہ same ہے ایک دو یہاں پہ same ہے جیسے بھی یہاں سے جو جو ہوگی وہ ساری اسی سے تو ملتی چلتی ہے seven seven تو ٹھیک ہے اب جیسے اس کو execute کرتے ہیں تو نیچہ آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ راجیس 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 رام شیام اور راکیس کا کیا تھا manager تھا ہے راکیس کس کا manager ہے گیتہ اور سیتہ کا manager ہے اروند کس کا manager ہے رام کس کا ہے اروند کا manager ہے ایک بار دیکھ سکتے ہو ہماری table یہی ہے نیچے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو چھوٹا کروں میں یا ایسے ٹھیک ہے بیٹھ رہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار ان کا دیکھو دیکھو راجیس کس کس کا تھا راجیس سات سات نمبر پہ دیکھ لو راکیس کا ہے manager manager ڈیس کی رام کا ہے manager شیام کا ہے manager تو self join کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ self join کیا کرتا ہے ایک regular ہے یہ یہ ایک ہی table سے مجھے ڈیٹا اٹھانا ہے اس کے لئے use ہوتا ہے سو کیسا لگا ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن بھی دبا دے ٹھینکی دوستو